اسلام علیکم دوستو ٹیوٹر پر بیان میں کہا ہے کہ درخواستے دینے والوں کے نام پرامات دو بنیادوں پر بھیجے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں تاریخی اور تفری مقامات جہاں ظاہرین جانا چاہتے ہیں جبل الفیل کی دیوہے کل چٹان پچاس میٹر اونچی ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ مقدس شہر ہے دنیا بھر سے ظاہرین یہاں آتے ہیں یہاں دسنی تاریخی مقامات موجود ہیں اکبار ٹونٹی فور کے مطابق لاکھوں ظاہرین ایسے ہوتے ہیں جنہیں مکہ کے ان تاریخی اور قابل دید مقامات کا علم ہی نہیں ہوتا مکہ مکرمہ میں کلک ٹاور دنیا کا بلند ترین کلک ٹاور ہے یہ چاریس میٹر طویل ہے اور سطح آٹھ سے اس کی انچائی چار سو میٹر ہے مکہ مکرمہ میں ابراج البید کمپریکس کے اوپر بنایا گیا ہے کلک کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا چاند بنا ہوا ہے یہ سطح حرم سے چھ سو ایک میٹر انچا ہے تائف سٹی میں خواتین تفتیشی اہلکار نے متحد دکانیں بند کروا دی ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والی دکانوں کے مالکان کو طلب کر لیا گیا تائف میری پیسٹی کے تحت کام کرنے والی خواتین تفتیشی اہلکاروں نے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر متحد دکانوں کو بند کرا دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق میری پیسٹی نے کہا ہے کہ خواتین تفتیشی اہلکاروں نے شہر کی مختلف دکانوں وزاروں اور شاپنگ مالز کا دورہ کر کے حفاظتی تدابیر پر عمل کی نگرانی کی تھی دورے کے دوران سنگین خلاف ورزیوں پر متعید دکانوں کو بند کرا دیا گیا جبکہ معمولی نویت کی خلاف ورزیوں پر دکانداروں کو نوٹس جاری کیا غیر ملکی پر رنگ پھیکنے والی تین سعودی شہری گرفتار پولیس نے اغمکامی شہریوں کو پبلک پریزیسٹیشن کے حوالے کر دیا نے کہا ہے کہ پولیس نے ایک غیر ملکی پر رنگ پھیکنے والی تین مقامی شہریوں کو گرفتار کیا ہے سرکاری خبر رسال ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مقامی شہریوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا مقصد سودانی شہری کو نقصان پہچانا نہیں تھا ویب سائٹ پر ویڈیو ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ مقامی شہریوں نے غیر ملکیوں پر رنگ پھیکنے کی ویڈیو کلپ سوچل میڈیا پر شیئر کی تھی جس سے وہ وائرل ہو گئے پولیس نے مقامی شہریوں پر مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پریزیسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ